ہیلو فرنڈز جیسا کہ آپ کو میں نے دبائی فلائٹس کے حوالے سے کچھ انفرمیشن دی تھی اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے کچھ حالات بھی آپ جیسے جانتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہیں اگر آپ کسی دوسری کنٹری میں جانا چاہتے ہیں یعنی جہاں جانا بھی سب سے ایزی ہے وہ یو اے ای ہی ہے تو اس کی فلائٹس کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو کچھ اپ ڈیٹ دی تھی کب جا سکتے ہیں کون لوگ جا سکتے ہیں کون نہیں لیکن اس میں ایک جو نئی چیز سامنے آئی وہ یہ کہ کچھ دوست جنہوں نے ٹکٹس بک کروانے کے لیے وہ جب گئے ہیں تو ان کو ٹکٹ نہیں ایشو کی گئی اور ان کے پاس جو سیٹیفکیٹ تھا ویکسین کا وہ بھی تھا انہوں نے ویکسین لگوائی بھی ہوئی تھی اور ویکسین بھی وہ لگوائی تھی جو یو اے ای کی اپرووڈ ویکسین ہے تو پھر بھی ان کو جو ہے وہ ٹریول کرنے کے لیے الاؤ نہیں کیا گیا خلیج ٹائم کے مطابق جو کہا گیا وہ یہی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں جو جنہوں نے ویکسین اپنی یو اے ای سے لگوائی ہے اور ان کے پاس جو سیٹیفکیٹ ہے وہ بھی یو اے ای کی اتھارٹی سے ہی ایشو کیا گیا ہو تب ہی آپ ٹریول کر سکتے ہیں آدھر وائز آپ ٹریول نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے پاسپورٹ سوری کہہ رہا ہوں آپ کا جو ویزا ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے ایکسپائر نہیں ہوا ہونا چاہیے اور آپ کو یو اے ای سے گئے چھے ماہ سے زیادہ نہ گزراؤ تب آپ ٹریول کر سکتے ہیں آدھر وائز آپ ٹریول نہیں کر سکتے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے ایکزمشن دی ہے کہ جو یو اے ای میں ٹریول کر سکتے ہیں ایون کہ انہوں نے ویکسین نہیں بھی لگوائی ہوئی وہ کون لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ وہ لوگ ہیں جو ہیلڈھ ورگر ہیں ایڈوکیشن سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جو گورنمنٹ اوفیشلز ہیں جو یو اے ای میں گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں اور اس کے بعد جن کے پاس دوبائی ایکسپو کا سپانسر ہے یا وہ اس میں دوبائی ایکسپو میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ علاو کیا گیا ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں ادرہواز دوسرے بھی ٹریول نہیں کر سکتے تو جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ سب لوگوں کو لیے ایک ویڈیو بناوں گا میری کوشش ہوگی کہ آپ سب لوگوں کو اپڈیٹ کروں شکریہ